بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنی درزن کے گاہ تو اس کے ننی سے بیٹی ہے جو لیٹی ہوئے ہیں اس کے چار پائی کے اوپر تو میں ہم ان کا سوٹس لائے کرنے کے لئے دینے آئی تھی تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایک ہم اچھی سی سٹوری بسنا دیتی ہیں تو یہ ہے ان کی بیٹی حورین اور حورین کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتی ہے ابھی حورین چھ ماہ کی ہوئی ہے تو یہ محمد کا یہ سوٹ کی کٹائی کر رہی ہے تو اسمہ بہت ہی زیادہ محنتی ہے اور چھوٹے بچے بھی چھوٹی ہیں اس کے ساتھ محنتی بہت زیادہ کم کرتی ہیں تو کوئی محنتی ہے کہ نا بیس سے بچے ہزار نکال ہی لیتی ہیں صرف ایک سلائی مشین سے اور ان کی کٹنگ اور جو سلائی ہے بہت ہی زبرس اور بالکل کپڑے کے اندر جھان ڈال لیتی ہیں تو گھر کا سارا جو ذمہ داری ہے نا وہ اس کے اوپر ہی ہے اسمہ کے اوپر مطلب بچوں کی ضروریت پوری کرنا ان کی سکول کی چیزیں گھر کی چیزیں گھر کی کتنے اخراجات ہوتے ہیں کھانے پہ نہیں کہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں وہ سب اس کی ذمہ داری ہے تو اسمہ کی بیٹی بیس دن کی تھی جب سے اس نے نا مطلب آپریشن کے ساتھ ہوئی پھر بھی اس نے اٹھ کرنا سلائی کرنا شروع کر دیا کہتی ہے گھر اس طرح سے کمہ بیٹھی رہے تو گھر میں فاکے تک نوبت آ جائے گی تو اس لئے بہتر کے کام کو شروع کریں جب کرنا ہی خود ہے تو پھر کس کے سارے پر چار پائی پی لیٹنا تو بہت زیادہ مہنتی ہے اور جب سیزن ہوتا ہے نا عید چھوٹی عید بڑی عید اس طرح سے تو پھر تو بہت زیادہ اس سے زیادہ بھی اس کی ارنگ ہو جاتی ہے کوئی 35-40 تک بھی ہو جاتی ہے اور وہ پورے سال کی گندن بھی انہی پیسوں سے لیتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا یہ چھوٹی سے بھی سب سے بیٹی ہے وہ سکس ماں کی ہے اور ان سب کی ضروریت پوری کرنا اور اس کی ذمہ داری ہے تو بہت ہی بہمت ہے اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ پڑھ لیئے ہیں اس نے صرف فائیو کلاس آئی تینک کہ اس نے پڑھی ہوئی ہے یہاں تکی لیکن اس کے ماشاءاللہ سلائی بہت ہی اچھی کرتی ہے اور نانا بھی کپڑے بہت اچھے سیدھتی ہیں اور مردانہ کپڑے بھی بہت زبرت سلائی کرتی ہیں تو اور کپڑوں کا تکی بھی راشتہ سیزن میں تو اتران زیادہ راشتہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کپڑے اس کے گھر پڑے رہتے ہیں تو پھر جا کے فون کر کر کے لینے پڑھتے ہیں تو پھر تو عام دنوں میں بھی کپڑے کافی ہوتے ہیں تو آج کل کہہ رہی تھی کہ چھوٹی بیمارت نے سیوی سے سلائی سٹیچنگ نہیں ہو رہی تو یہ اس کی بیٹی کے سوٹ اس نے خود سلائی کیا ہے یہ کوئی اس نے سپیشل بیٹی کے لینے لیا یہ کپڑے جو آتے ہیں سلائی کیلئے اس کے اندر سے جو کپڑا بچ جاتا تھا پھر اس کو ڈیزائننگ کر کے اس نے خود اپنی بیٹی کا سوٹ کنا لیا ماشاءاللہ بہت زبرتی زرائننگ کی ہے اور یہ بیلو کلر کی نا درمیان میں لیس لگی ہوئی ہے اور لیس کے ساتھ اس کو نا سارے جو پیسز چھوٹے تھے اس کو جوڑ کر سلائی کر دیا اور یہ بھی ایک کوئی سوٹ اس نے خود ہی سلائی کیا ہوا یہ اس کے بیٹے کا ہے تو مردانہ کپڑے بھی بہت اچھی سلائی کرتی ہیں اور بہت ہی ہاتھ میں بہت زیادہ صفائی ہوئی ہے اور پھر محنت بھی ہے اور بغیر محنت کے کام جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے صحیح سے اور اس کے ساتھ آپ کو اتنی اس کی حمد میں یہ بتاتی ہوں کہ اسما نے گھر کے اخراجات کے ساتھ آپ نے پیسز کو جوڑ جوڑ کر جمع کر گیا اور کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت ہو سکتا ہے ہیلپ بھی کی ہو تو اس نے کافی سارے اب نیا کمرہ بنانے لیے ایک ہی کمرہ اس کے پاس اس کی اندر کھانا پینا اسی کی اندر سونا اور اسی کی اندر سٹیچنگ کرنا یہ سارے کام اسی ایک کمرے کے اندر ہوتے ہیں تو اب کہتے ہی بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ایک کمرے کی ضرورت ہے تو وہ کسی طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اس کے لئے چیزیں مگرہ جمع کر رہی ہیں ہاں جی آپ کو اب بہر سین میں لے چلتے ہیں یہ اسما کا یہ اس کے اندر گندم ہے پورے سال کی یوپود اس نے اپنی محنت سے جمع کی ہے اور یہ اینٹی اس نے مطلب کنپلیکٹ کر کے رکھ لی ہیں اور ساتھ اس کے جو اوپر گارڈر ہوتے وہ بھی لے لی ہیں تو باکی سمان کہتے ہیں اب پیسے ساری ختم ہوگا جو بھی تھے جمع پہنچی تو یہ نا پوری ایک لاہ کی اینٹیں اور گارڈر آئے ہیں لیکن ابھی مزدور ہوئی اور جو ہوتے ہیں مطلب اوپر والے اخراجات اور سی میرے پکرہ وہ رہتے ہیں ابھی وہ پیسے آہستہ آہستہ کر کے جمع کروں بھی تو پھر جیسے جمع ہوئے تھا پھر دوبارہ سے نا کچھ سال ہی لگ جائے گا ایک دونیا کمران ڈالتے ہوئی اس طرح سے ہوتا ہے جب ہی ایک ہی بندہ کمانے والا ہو کر میں اخراجات پوری کرنے والا ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی چھوٹی بچوں کے ساتھ بھی اور مشکل ہو جاتے ہیں آپ لوگ بتائیے کہ آج کا بھی لوگ آج کی ویڈیو اور آج کی کہانی آج کی سٹوری آپ لوگوں کیس طرح کی لگی اور اسما کو دیکھ کر بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ بندے کے ہاتھ میں ہندر ہونا چاہیے تو بندہ انسان بھوکھا نہیں مرتا تو بھی شک پڑھا لکھا نہ بھی ہو یا کم بھی پڑھا تب بھی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں ہندر ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ لوگ منٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی اور تو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہ اسما کے گھر اور اسما کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں اللہ حافظ